اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آستے مسکراتے رہے ہیں توجیہ ویورز آج ہم بنا رہے ہیں فیش اور یہ فیش فرائی کر رہے ہیں اس کو ہم لگائیں گے مسالہ اس کے چھوٹ چھوٹے پیسز لے لیے ہیں ہم نے ایک طرح سے پکوڑے کی طرح اس کے بنائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیش ہے اور ساتھ میں یہ مسالہ جات ہیں جو میں نے ساری اس میں ڈال کے رکھ لی ہیں ہلتی نمک اور پسا ہوا دھنیا زیرہ سرخ میں یہ سارے مسالہ جات جو ہیں وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کے علاوہ تھوڑا سا بیسن ہے اور لیسن اور ایدرک کا پیسٹ ہے جو کہ ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ نہ آئے اس کے علاوہ ایک اور انگریریٹ ہے جو کہ میں نے اس میں پہلے ہی لگا کے رکھ دیا تھا اس میں جو مچھلی ہے اس کو میں نے لیمن کا پانی جو ہے وہ پہلے ہی لگا دیا تھا ابھی ہم اس میں باقی مسالہ جات ہوں وہ شامل کر رہے ہیں جیسا کہ لیسن اور ایدرک کا پیسٹ ہے جو کہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا بیسن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سارا بیسن وغیرہ اور مسالہ جات جو ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے لگا کے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے ابھی یہ سارے کے سارے مسالہ جات جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو جی بھی ہو سکھے ہم سارے مسالہ جات جو ہیں وہ لگا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چاہے تو ہم تین سے چار گھنٹوں تاکہ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے آئل کو اچھی طرح گرم کر کے یہ دیکھیں جی میں نے فرائی کر لی ہے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے سال سے پہلے یہ ہے کہ جو آئل ہے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے لیے گرم کرنا ہے ٹھیک ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تب اس میں یہ فیشیز جو ہیں اس کے پیسیز ڈال لیں اور اس کی جو پہلے ایک خاص ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر انٹر کریں فورہ نہیں ہی اس کی سائیڈ وغیرہ یا اس کو ہلائیں مات چینج نہیں کرنی کچھ دیر کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپ اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کریں اور کومنٹ کریں اور شیئر کریں